خبروں کی شروعات کریں گے دہلی سے آ رہی بڑی خبر کے ساتھ دہلی کی عیدگاہ میدان میں لکشمی بائی کی مورتی لگانے کا کام ام سی دی نے بند کروا گیا تھا لیکن آج پھر سے مورتی لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے تو اہم خبر دہلی کی عیدگاہ میدان میں لکشمی بائی کی مورتی لگانے کا کام ام سی دی نے بند کر دیا تھا آج پھر سے مورتی لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے دیلی کے عیدگا میدان کے پاس سیکیورٹی پختہ ہے رانی لکش مبائی کی مورتی لگانے کا کام پھر سے شروع ہو گیا ہے ڈی ڈی اے نے پارک میں مورتی لگانے کا کام شروع کیا ہے موقع پر سرک شابلوں کی تیناتی ہے ہائی کورٹ خارج کر چکی ہے وقت بوٹ کی عرضی تو دیلی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جس پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے دیلی کی عیدگا میدان میں لکش مبائی کی مورتی لگانے کا کام ایم سی ڈی نے بند کروا دیا تھا دراصل جبعے کے روز یہ کام بند کروایا گیا تھا اور جبعے کے روز وہاں پر سیکیورٹی کے بھی پختہ انتظامات کیے گئے تھے اور آج یہ خبر آئی کہ پھر سے مورتی لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے دیلی کے عیدگا میدان کے پاس سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے رانی لکش مبائی کی مورتی لگانے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا ہے ڈی ڈی اے نے پارک میں مورتی لگانے کا کام شروع کیا ہے اس موقع پر سرکشہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے سیکیورٹی کے لے کر وہاں پر پختہ بندوبست کیے گئے ہیں سب سے اہم یہ کہ ہائی کوٹ وقبوٹ کی عرضی کو خارج کر چکا ہے تو دہلی سے اس وقت کی بڑی خبر جس پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے عیدگاہ میدان میں لکشمی بائی کی مورتی لگانے کا کام جو ام سی ڈی نے بند کروا دیا تھا اس کو آج پھر سے شروع کروا دیا گیا ہے جس اللہ سے لگتا سلام ٹی وی پر اس اہم خبر پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہے ہیں کہ کس طرح سے اس عیدگاہ میدان میں لکشمی بائی کی مورتی لگانے کا کام ام سی ڈی نے بند کروایا تھا لوگوں کی بھاری بھیر وہاں پر اکٹا ہو گئی تھی اور اس کے بعد سیکیورٹی کو لے کر کافی مشقت کرنا پڑی تھی سیکیورٹی کو لے کر کافی چاکہ چوبن نظر آئے تھے اور اب ڈی ڈی اے نے پارک میں مورتی لگانے کا یہ کام پھر سے شروع کر دیا ہے موقع پر سرک شبلوں کی تیناتی کی گئی ہے سیکیورٹی کو وہاں پر چاکہ چوبن رکھا گیا ہے وقت بورٹ کی عرضی ہائی کوٹ خارج کر چکی ہے تو بہت اہم دیلی کے عیدگاہ میدان سے لگتار تمام تر تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر وہ جب ام سی ڈی نے کام بند کروایا تھا اور دوسری تصویر ایم سی ڈی نے جب کام پھر سے شروع کروا دیا بہت اہم یہ ہے کہ اس وقت تمام اہم جو آفیسرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کو لے کر وہاں پر تخواسی احتیاط بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کی بھیڑ وہاں پر جمع ہونے کا خدشہ ہے اسی کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی یعنی سرکشہ بلوں کی تیناتی وہاں پر بڑی تعداد نے کی گئی ہے اہم خبر جس پر لگتا نظر بنی ہوئی ہے دہلی سے اس وقت یہ بڑی خبر ہے ایدگاہ میدان کے پاس پورتی کا کام اور چلیے سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی سید موبشر سید موبشر ایدگاہ سے بڑی خبر آ رہی ہے تصویروں کے ذریعے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اب بلکل دیکھیں ہی نا جس طریقے سے پچھلے کافی دن سے ایدگاہ کا جو مسئلہ ہے وہ کافی گرم ہوا ہے وجہ اس کے پیچھے کی یہی ہے کہ اس تانیے لوگ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ خاصے ناراض ہیں کہ وقت بورٹ کی لینڈ تھی اور وقت بورٹ کی لینڈ پر ڈیڈیے نے مورتی لگانے کا کام اور ایم سیڈی نے مورتی لگانے کا کام شروع کر دیا ہے دوبارہ کل کام روکا گیا تھا کسی وجہ سے لیکن آج پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے آپ کو تھوڑا سا پیچھے اگر میں لے کے جاؤں جو پورا پروسس اس کا رہا ہے کیونکہ جب ڈیڈیے اور ایم سیڈی نے پہلی جب مورتی لگانے کوشش کی تھی تو اس پہ اعتراض جتایا گیا تھا اور یہ معاملہ کوٹ پہنچا تھا حالانکہ 23 ستمبر کو کوٹ نے یہ زمین جو ہے وہ ڈیڈیے کے نام پر کر دی تھی اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ یہ وقت بورڈ نے ایک حلف نامہ دائر کیا تھا ایفیڈ ایفیڈ دائر کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہماری 31 زارگز جنگہ ہے باقی یہ پار کی جنگہ ہماری نہیں ہے جس کے بعد ڈیڈیے کو یہ زمین ہینڈ اوور کر دی تھی اس کے بعد سے ہی کاروائی دوسرے دن سے ہی کاروائی جو ہے اس پہ چالو تھی 25 ستمبر سے اس پہ کاروائی شروع ہو گئی تھی کل بیچ میں روکا گیا تھا کام کو لیکن خدایی کا کام اور فاؤنڈیشن کا کام جو تھا وہ لگاتار جاری تھا تو آج دوبارہ سے مورتی کو شفٹ کرنے کا یعنی جو مورتی بھی سینٹر میں لگی ہوئی تھی اسی مورتی کو شفٹ کرنے کا جو کام ہے وہ فیلال چل رہا ہے اور بات کریں اگر سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے لحاظ سے دلی پولیس نے پختہ انتظام کیا ہے روڈ کے دونوں سائیڈ آنے اور جانے کے راستہ پوری طرقے سے بلوک کر دیا ہے پورا کارڈن آف کرنے کے بعد آر ای ایف کی ٹیم کو بھی تینات کیا گیا ہے پیرامیٹری فورسز تینات کی گئے ہیں دلی پولیس کے جوان تینات کی گئے ہیں کسی طریقے کا بھی ماحول خراب نہ ہونے پائے پرسوں ہم نے دیکھا تھا کہ شام چار بجے کے بعد ایک میسج کو بہت وائرل کیا جارہا تھا جس میں کہا جا تھا کہ ایک ویروت پردشن کریں گے ایدگاہ پر پاپ پہنچے لیکن یہ وائرل جو کیا جارہا تھا اس کے پیچھے جو مقامی لوگ تھے ان کا صاف طور پر کرنا ہے ہم کسی طریقے پردشن پورٹس میں شامل ہونے نہیں آئے ہیں اس طریقے کی افوا محض ایک فیل آئی جارہی ہے لیکن اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دلی پولیس نے چاک چوبند اندظام کیا اور صاف طور پر کہ اس میں کسی طریقے کے ماحول خراب نہ ہو جو مقامی لوگ ہیں ان سے لگاتار دلی پولیس میٹنگ کر رہی تھی میٹنگ کرنے کے بعد ان سے کہا دیں کہ آپ لوگ شانتی بنایا رکھیں اور کسی طریقے کا ایسا باوال نہ ہو جس کے خامیازہ عام جنتہ کو بگتنا پڑے تو فیلال ایم سی ڈی نے دوبارہ کاروائی مورتی لگانے کی جو ہے وہ شروع کر دی ہے بلکل موشیر ایم سی ڈی نے کاروائی شروع کر دی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے اسی طرح کی کاروائی کی گئی تھی تو تمام اہم جو آفیسرز تھے جو عالی اوتیدار تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے کیا آج بھی اسی طرح کا کچھ منظر نظر آ رہا ہے اب بلکل دیکھیں جتنے بھی دلی پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں وہ موجود ہیں ایم سی ڈی کے آدھکاری موجود ہیں ڈی ڈی کے آدھکاری موجود ہیں کیونکہ اس پارک کو ڈی ڈی کے انٹر میں دے دیا گیا ہے تو وہ اپنی نگرانی میں ہی یہ پورا جو کام ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے فلال جتنے بھی آدھکاری ہیں وہ موجود ہیں کسی طریقے کا ماحول خراب نہ ہونے پائے جی سید مبشیر جو ناظرین ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ان کے لیے ہم ضرور یہ جانا چاہیں گے کہ آپ اس کا پورا پسپنظر بتائیے دیلی کی عیدگاہ میدان میں جس طرح سے لکشمی بھائی کی مورتی لگانے کا کام پہلے ایم سی ڈی نے بند کروایا آج دوبارہ شروع کروایا ہے ایک بار پھر سے ہم اپنے ناظرین کے لیے جانا چاہیں گے اب بلکل دیکھیں اگر میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کوشش کروں تھوڑا سا پیچھے سے جا کے 23 ستمبر کو دلی ہائی کوٹ اس سے پہلے 19 تاریخ کو جو ہے کوٹ میں ریڈ ڈالکل ہوتی ہے 15 سے 16 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہاں پر ڈی ڈی پہنچتی ہے اور ایم سی ڈی پہنچتی ہے وہاں پر کھدائی کا کام شروع کرتی ہے کہ یہاں پر رانی جانسی کی مورتی لگانی ہے یعنی جو فریڈم فائٹر ہیں دیش کے رانی جانسی رانی لکشمی وائی ان کے ایک سٹیچو وہاں پر لگانا ہے اس کا جو ہے ویروت کیا گیا وہاں پر سائل ہو گیا کہ یہ زمین جو ہے وہ وقت بورٹ کی زمین ہے اور اس زمین پر آپ ڈی 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 سے کام شروع ہوتا ہے وہاں پر کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے فانڈیشن کا کام شروع ہوتا ہے اس کے بعد وقت بورٹ کی جو شاہید کا کمیٹی کی جو اپیل تھی اس کو خارج کر دیا جاتا ہے کہ جب زمین وقت بورٹ نے جب ایفیٹ ایفیٹ دے دیا ہے تو اس میں کمیٹی کا کوئی رول نہیں رہ جاتا لیکن کمیٹی دوبارہ سے ریٹ پائل کرتی ہے جس کی تاریخ اب ایک اکتوبر کو رکھی گئی ہے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے موقع پر چیزیں ہیں جس طریقے سے ڈاکومنٹس ہیں ان کو صحیح طریقے سے اگزامین نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہے ابھی شاہید کا کمیٹی دوبارہ سے کورٹ میں ضرور پہنچی ہے کل کورٹ میں فتکار بھی لگائی تھی کئی سیاری چیزوں کو لے کر لیکن اس کے بعد بھی کل سنوائی ہوئی سنوائی کے بعد تاریخ کو ایک اکتوبر تک بڑھا دیا گیا لیکن فیلال ابھی اب جو مورتی لگانے کا کام ہے وہ بدستور جاری ہے بلکل جس طرح سے ایک معافی نامہ بھی طلب کیا گیا تھا وقبوٹ کی جو درخواست تھی اس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ معاملہ جو ہے لگتار گرمایا ہوا تھا اور آج چکے ایک سیٹیڈے ہے ہم یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیکیورٹی کو لے کر کس طرح کے وہاں پر بندوبست کیے گئے ہیں کیونکہ ایک میسیج سے جب بھیڑ جمع ہو سکتی ہے تو آج کہیں نہ کہیں سیکیورٹی بہت ہی چاکوچو بند ہوگی اب بیکل دیکھیں نہ دیکھیں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب ماحول اس طرح کے خراب ہوتا ہے یا اس طرح کے ماحول بننے کا اندیشہ ہوتا ہے انٹیلیجنس ہوتی ہیں جو لوکل لائیوز ہوتے ہیں وہ اپنی ریپورٹ سمجھنے کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر ماحول خراب ہو سکتا ہے جس کو لے کر سیکیورٹی کے پختہ انتظام کیا گیا ہیں پیرامنیٹی فورسز کو ڈپلائر کیا گیا ہے جو راستہ ہے کساب پورج سے لے کے رانی جہانسی روڈ تک وہ پورا راستہ بلوک کیا گیا ہے کسی بھی عام آدمی کو آنے جانے کی اجازت نہیں حالانکہ میڈیا کو بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی لیکن کچھ دیر کے بعد وہاں پہ جانے کی اجازت دی گئی لیکن بہت اندر تک نہیں جانے کی اجازت دی گئی تو یہ صاف طور پر ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بلکل سید موشیر تو اس بہت اہم خبر پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گی